بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی پیاری طالبات کل ہم نے سبق ارام و سکون کا خلاصہ کیا تھا اور آج ہم اس کی مشک کریں گے دھورائیں گے چونکہ پہلے بھی بہت بار یہ دھورایا جا چکا ہے تو آج ہم اس کی مشک مکمل دھورا لیں گے اور آپ پھر اس کو یاد کر کے لکھیں گے جی سوال نمبر ایک ہے مختصر جواب دیں روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر روزانہ تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کام کاج کے قابل نہیں رہتا اگلا سوال ہے بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے جواب ہے کہ ڈاکٹر نے میاں کو بیماری سے نجات کے لیے آرام کا مشورہ دیا تھا گھر کے شوروگل کی وجہ سے میاں کو آرام میسر نہیں آیا اس لیے وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو گیا اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شوروگل سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ آرام و سکون کے لیے پرسکون ماحول میسر ہو اگلا سوال ہے بہت زیادہ شوروگل بھی ماحولیاتی علودگی کا سبب بنتا ہے شور کی علودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے شور کی علودگی سے انسان اصحابی تناؤں کا شکار ہو جاتا ہے اور قوت سمات بری طرح متاثر ہوتی ہے یعنی کہ سننے کی جو ہماری قوت ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے دل اور بلڈ پریشر کی بیماریاں بھی شور کی علودگی سے جنم لیتی ہیں جس طرح ماحول کی علودگی ٹرافک کے دھوئے اور گندی فضاء ہونے سے پیدا ہوتی اسی طرح اگر شور بھی بہت زیادہ ہو تو بھی ماحول جو ہے وہ علودہ ہوتا ہے صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ آرام اور سکون بھی نہایت ضروری ہے آرام کرنے سے انسان کیسا آپ سکون محسوس کرتے ہیں اگر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور اس سے پھر کافی دنوں تک بستر کا ہو جانا پڑتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ دن تک اس کو آرام کرنا پڑتا ہے بستر کا ہو جانا بستر پر بہت زیادہ دن لیٹنا پڑتا ہے ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا ہمسائے اپنا ہرمونیم بجا کر گانا بجانا شروع کر دیتا ہے جس کی آواز سے میاں کے آرام میں خلل پڑتا ہے جی اگلا سوال ہے واحد کی جمعہ اور جمعہ کے واحد لکھئے وقت، اوقات، ضرورت، ضرورتیں، یا ضروریات، ہدایت، ہدایت، غزہ، اگزیہ، طبیعت، تبائی، ہمسائے، ہمسائے مذکر اور مونس لکھنے ہیں ان الفاظ کے بیگم کا مذکر ہے صاحب، بیوی کا، شوہر، فقیر کی مونس ہے فقیرنی، ملازم، ملازمہ، بچہ، بچے جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے آپ نے جملوں کی درستی کا سوال آپ کے پیپر میں آ جاتا ہے اور ساتھ میں چوہیس بھی ہوتی ہے ضرب الامثال کی تو اس کو اپنے غور سے دیکھنا ہے میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں جاکٹر نے مریض کو دوائی دی جاکٹر نے مریض کو دوائی دی میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ میز پرانا ہو چکا ہے یہ میز پرانی ہو چکی ہے نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی جی غلط اور درست کی انشاندہ ہی کرنی ہے یہاں پہ صرف بیانات ہیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بلتی جاؤں گی کہ کون سا بیان جو ہے وہ غلط ہے اور کون سا صحیح ہے انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے درست شوروگل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا غلط تھوڑا سا وقت آرام کیلئے ضرور نکالنا چاہیے صحیح ہمیں ماحول کو علودہ نہیں کرنا چاہیے صحیح صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی غلط دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے صحیح بغیر آرام کی یہ محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے درست غزہ کے معاملے میں کسی اتیاد کی ضرورت نہیں غلط غرد و غبار سے صحت پر برا سر پڑتا ہے درست انسان کے لئے آرام و سکون اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام درست جی اراب آپ نے لگانے ہے اور اس کے لئے آپ کو نورس بھی دیئے گئے ہیں وہاں پہ واضح اراب لگائے گئے ہیں وہیں سے آپ اس کو تیار کریں گے پہلا لفظ ہے تردد ٹھیک ہے دال کے اوپر شاد ہے اور اس کو دو دفعہ دا کریں گے معائنہ متعلق شورغل تقویت مکوی اگلا سوال ہے سوال نفسات درست جواب کے آگے آپ نے درست نشان لگانا ہے پہلا آپشن ہے سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہے جی سید امتیاز علی تاج ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی شوگر دل کی بیماری تکان اور حرارت سردر جی تھرڈ جو ہے بیان درست ہے تکان اور حرارت اگلا ہے میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے صبح آٹھ بجے شام سات بجے صبح دس بجے صبح نو بجے تو کتنے بجے جاتے تھے صبح دس بجے صبح دس بجے جایا کرتے تھے ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاقید کی تھی وقت پر دوا کھانے کی خاموش لیٹے رہنے کی انجیکشن لگوانے کی سیر کرنے کی خاموش لیٹے رہنے کی سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا للو کلو بلو ٹلو جی للو تھا ان کا اصل نام گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی جی میاں نے اٹھا کر رکھی تھی میاں صاحب کا نام کیا تھا اشتیاق اشفاق مشتاق اسحاق درست اپشن ہے اشفاق ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا ملازم ریٹھے کوٹ رہا تھا نمک ریٹھے مرچیں گرم مسالہ ان میں سے درست جواب ہے ریٹھے کوٹ رہا تھا آپ آتے ہیں آخری سوال سوال نمبر آٹھ کی طرف خالے جگہ پور کریں اور یہ میں خالے جگہ کے اندر جو جواب آئے گا وہ بولتی جاؤں گی اور آپ لکھ لیجئے اور ایک دفعہ دھوڑا لیجئے تردد کی کوئی بات نہیں میں نے بہت اچھی طرح معاینہ کر لیا ہے میرے خیال میں انہیں ڈیش سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے دواء سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے اتنا کام نہ کیا کرو نصیب دشمنہ سید سے ہاتھ دو بیٹھو گے اگلا ہے جی نہیں دواء کی مطلق ضرورت نہیں مریض کے کمرے میں ڈیش نہیں ہونا چاہیے شورو غل نہیں ہونا چاہیے خموشی اصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے تقویت بخشتی ہے اللہ جانے جی کون اللہ مارا میری چیزوں کو اُلٹ پُلٹ کرتا ہے اللہ مارا ڈیش کو اتنا خیال بھی نہیں آتا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے آگے ہے میں ڈیش کو ڈیش مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح صویرے ہو جایا کرے میں نامراد کو بیسیوں مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح صویرے ہو جایا کرے جی ڈیش کو سرک ہو جانے کی فرصت نہیں بیچارے کو سرک ہو جانے کی فرصت نہیں صحبزادے نے ڈیش نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی ڈیش نہ فرمائی کیا نہ فرمائی نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہیں ہو جائے گی تو آج کی جو مشک ہے ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے ڈائری بھی یہی ہے آج کی آپ کی کہ پوری مشک مکمل آپ نے یاد کرنی ہے اللہ حافظ